بسم اللہ الرحمن الرحمن سرپ مرچ کا پاورڈر لے لیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں بیکنگ پاورڈر کا لے لینا ہے جی تو یہاں پہ ہم نے بیسن لے لیا ہے اس کو ایک پیاری سے باول میں ڈال لیا ہے ساتھی میں نے اس میں جو بھی سپائسز لیے ہیں وہ شامل کیے ہیں اچھا جی یہاں پہ اب ہم اس میں پانی شامل کرے ہیں پانی شامل کرنے کے بعد اس کو مچے سے ویس کے مدد سے مکس کریں گے تو اس کا جو ہم نے بیٹر ہے وہ نہ بہت ٹھیک رکھنا ہے نہ ہی ہم نے بہت پتلا رکھنا ہے اس سے جو ہے یہاں پہ آپ کنسسٹنسی کو چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو اس طرح کا بیٹر ہوگا تو آپ کے جو بڑے ہیں وہ بہت ہی اچھے بنیں گے تو یہاں پہ میں نے آئل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے تو یہاں پہ میں نے ایک سپون کی مدد سے اس میں ڈالا ہے اور سپون کو آپ نے بالکل سیدھا کر دینا ہے یہاں پہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو تقریباً تین سے چار منٹ میں نے ایک سائٹ سے کک کیا ہے اور میڈیم ٹو لو فلم پہ ہم اس کو کک کریں گے تاکہ یہ اچھے سے کک ہو جائیں جی تو الحمدللہ سے بڑے ہمارے اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے ایک مین پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں جب خولز بننا شروع ہو جاتے ہیں جب چھوٹے چھوٹے سے یہ سراہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بڑے بلکل پوفیکٹ بنے ہیں اچھے یہاں پہ ہم نے نارمل جو ہے وہ روم ٹیمپریچر کا پانی لیا ہے کیونکہ ابھی یہ ہم نے فرش بنائے ہیں تو روم ٹیمپریچر والا پانی چل جائے گا اگر تو یہ ایک دن دو دن پہلے بنائے ہیں تو یہاں پہ آپ نیم گرم پانی کا استعمال کریں گے تو جناب یہاں پہ میں آپ کو یہ بڑا جو ہے وہ توڑ کے دکھا رہے ہوتی ہے ماشاءاللہ سے پوفیکٹ لی کک ہے دوسری جانب ہم نے اچھے سے اتنا پھینٹیں گے کہ یہ ایک سمودھ سی جو ہے اس کی کنسسٹنسی ہو جائے اب اس پوائنٹ پہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو دہی بڑے ہیں اس کا پانی بھی ہم نے سٹرین کر لیا ہے ہاتھ کی مدد سے اچھے سے اور جو یوگرٹ ہے وہ بھی ہماری اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے اچھا جی اب اس پوائنٹ پہ ہم نے جو اس میں یوگرٹ ریڈی کر کے رکھی ہے وہ اس میں اچھے سے پور کریں گے اور یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی سوفٹ اور سمودھ ہے اچھا جی ہم جب بھی دہی بڑے کے لیے جو یوگرٹ ہے وہ ریڈی کرتے ہیں تو اس میں شگر ضرور اٹ کرتے ہیں یہ مین جو ہے اس کا انگریڈینٹ ہے اس سے ہی اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت مزکہ آتا ہے تھوڑے سے پیاز ہم نے اس کے اوپر ڈالے ہیں ساتھ ہی میں نے اس کے اوپر چارٹ مسالہ اٹ کیا ہے تھوڑا سا گرب مسالہ میں نے اس میں شامل کیا ہے بلکل ایک یا دو چھٹکے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے اس میں ٹیماٹر ایڈ کیے ہیں جی تو جناب دہی بڑے ہمارے الحمدللہ سے بہت مزدہ ریڈی ہو چکے ہیں اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے بڑے بچوں بزرگوز سب کو بنا کے دیں سب یقین کریں کہ وہ باہر کے دہی بڑوں کو بھول جائیں گے اس ریسپی کو جب آپ کے گیسٹ ہیں تب بھی ضرور بنائیے گا چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک مکمل پہنچتی رہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کے رزمیں بے شمار اضافہ کریں ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا ساہیہ رکھیں انشاءاللہ پھر ایک نئے ریسپی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پھر سے آپ کے عدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے تھینکس فر ووچنگ ٹیک کیئر اور اللہ حافظ